یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے کپتان نے کل سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں لاہور سے ریلی کی خیادت خود کروں گا اسد عمر راولپنڈی اور پرویس خٹک پشاور سے ریلی نکالیں گے لاہور اور پشاور میں پیغام دیں گے ہم الیکشن چاہتے ہیں نگرا حکومت غیر آئینی ہے نوے دن گزر چکے ہیں انہوں نے الیکشن کے علاوہ تمام کام کیے کچھ در قبل الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تیل کے انصاف کو یہ نوٹس دیا ہے کہ آپ لیبر ڈے کے اوپر ریلی نہیں نکال سکتے ہیں یہ حیرت انگیز بات ہے پوری دنیا میں جو یکم مئی کی چھٹی ہے اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ شکاگو کے مزدوروں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے مزدوروں کے جو موقف ہے جو ان کی حالت ازار ہے جو ان کے حقوق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے میں آپ نظر آئے الیکشن کمیشن نے پیچر آئے کو لیبرٹی پر ریلی نکالنے سے روک دیا فاباد چودری کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں رہی ہم اپنے ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تیل کے انصاف کو نوٹس دیا کہ آپ لیبرٹی پر ریلی نہیں نکال سکتے جو حیرت انگیز بات ہے پوری دنیا میں یکم مئی کی چھٹی کا باہد مقصد مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس مقصد کے لیے سیاسی اور سماجی جماعتیں مختلف تقریبات کے نکات کرتی ہیں یہ حیران کن بات ہے کہ آپ یکم مئی کو ریلی نہیں نکال سکتے بلی تھیلے سے بہار آگئی انتخابات سے بھاگتی نون لیگ نے مذاکرات سے فرار کی کوش بھی خواہش ظاہر کر دی خاجہ عاصف بولے تیریک انصاف احتجاج کرے تاکہ مذاکرات ختم ہو جائیں آسد عمر نے جواب دیا حکومت کی جانب سے مذاکرات میں نیک نیتی نظر نہیں آ رہی ذاتی مفادات کے لیے ملک کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے اگر آپ چودہ میں کے اندر اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کرتے ہیں ہم ایک ہی الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ ہم دائلوگ جنرون کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی طرح حل نکال چکے اس مسئلے کا تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ہم بجٹ پاس کریں گے اس کے بعد اسیمبلیز ڈیزولف کریں گے اس میں مجھے بدنیتی نظر آ رہی ہے عبران خان حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار پی ڈی ایم کا الیکشن سے فرہ نواز شریف کی مینہ مانو کی رٹ برقرار مذاکراتی عمل کو سبوداش کرنے پر تل گئے کہا کہ عام انتخابات ایک ہی دن کروانے کے مطالبے سے کسی طور پیچھے نہ ہٹیں شہباز شریف اور سینئر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت میں مئی میں قومی اسمبلی اور دیگر دو سمائی اسمبلیوں کی تحلیل کا مطالبے پر فل سٹاپ لگا دیا بولے کہ چودہ مئی کو اسے پنجابی انتخابات قطن قبول نہیں مریم نواز بھی والد کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی ازاد کریں دور پھر ہوگا بل پر غور صدر نے نیب ترمیمی بل دوزار تیس پارلیمنٹ کو دوبارہ اور کے لیے بھیجوا دیا آرٹیکل پشتر ایک بھی کے تحت بل واپس بھیجوایا صدر مملکت نے کہا نیب آرڈیننس میں پہلے کی ترامیم سپریم کورٹ میں زیر سمات ہیں بل اور وزیراعظم کی ایڈوائز میں اس پہلو کا حوالہ نہیں دیا گیا پرویز الہی کی گھر پر چھاپا کس کی امام پر مارا گیا کون ذمہ دار ہے تائن نہ ہو سکا حکومت نے سارا ملوہ نگراہ حکومت پر ڈال دیا وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس چودری شجاہت اور چودری سالک سے رابطہ وضاحت پیش کی سارا ملوہ اداروں پر ڈالتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کا واقع سے تعلق نہیں تحقیقات کا حکم دے دیا ہے ڈی جی انٹی کرپشن اور آئی جی پنجاب سے جواب طلب محسن نقوی کو دامن بچانے کی کوشش کہا کہ مدینے میں ہوں واقع کی تمام تفصیلات حاصل کر رہا ہوں شہباز شریف اور ہینا ربانی خر کی گفتگو کا ریکارڈ لیگ گفتگو روس یوکرین تنازع پر یو این ووٹنگ سے متعلق ہے ہینا ربانی خر نے شہباز شریف کو قرارداد کی حمایت نہ کرنے کا مشورہ دیا کہا روس سے پجارت اور تمرائی کے سمجھوتے خطرے میں پڑ سکتے ہیں پاکستان کو مغرب کو خوش کرنے سے گریس کرنا چاہیے قرارداد کی حمایت پاکستان کی پوزیشن میں تبدیلی کا تاثر دے گی پارٹیاں جو اس شہر میں آپریٹ کر رہی ہیں وہ اس یہاں کے لوگوں سے مخلص نہیں ہیں انہوں نے کوئی کونٹریبوشن نہیں کیے یہاں کا دعویٰ کرنے والی جماعتوں نے الیکشن لڑی آج تک وہ میئر بنی پائر بور میں ختم کر رہے ہیں ہر خرچ گردے کے باوجود بھی ہم سب کی آواز بنے ہیں اس لیے بعض لوگوں کو پریشانی شروع ہو گئی ہے اور وہ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں ہم فوکس کیے ہوئے ہیں کہ ہم اس پر دمشماری میں کراچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے ہم نے پہلے دن سے لے کر اب تک اس پر سیاست نہیں کی ہے ہمیں آپ کو یہ لسٹ اس لیے دینی پڑ رہی ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں پارٹیز منافقت کر رہی ہیں یہ سیاسی عمل ہی ہوتا ہے جو لوگوں میں شعور پیدا کرتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر سیاسی عمل آگے نہیں بڑھا لوگ اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں جوڑ دوڑ کر کے پارٹیاں بناتے ہیں مصطفیٰ کمال اور حافظ نیم الرحمن آمنے سامنے مصطفیٰ کمال بولے کہ کوئی بھی پارٹی کراچی سے مخلص نہیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے عربوں خرچ کرنے کے باوجود میر نہ بن سکے مردم شماری پر سے سیاست اور بینر بازی کی جا رہی ہے حافظ نیم الرحمن نے کہا کہ ہم کراچی والوں کی آباز بنے اس لیے کچھ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے شہر قائد سے زیادتی نہیں ہونے دیں گے پنجاب میں مفت آٹا اسکیم میں بیس عرب روپے کی مبینہ کرپشن سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کے بیان نے وفاق اور پنجاب حکومت میں کھلبلی مچا دی گھر کے بھیدی نے آئینہ دکھایا تو حکمران بنا مان گئے مریم اورنگزے بولی شفافیت اور ایمانداری سے مفت آٹا تقسیم کیا گیا حکومت پنجاب نے شاہد خاکان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا اتاتارار اور پنجاب حکومت کے محکمہ خوراک کی بھی شفافیت کی قسمیں فواد چودری نے آٹا اسکیم میں مبینہ کرپشن کے الزامات پر نیپ سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا پچے بھوکے ہیں کھانے کو کچھ نہیں پاک پتن میں مہنگائی کی ستائی پانچ بچوں کی ماں کھمبے پر چڑ گئی خاتون نے بجلی کے پول سے نیچے اترنے کے لیے دس من گندم کی شرط رکھ دی پیٹرلنگ پولیس نے منت سماجد کے بعد خاتون کو نیچے اتارا بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ کا اغوا عالمی میڈیا کی بھی لمحہ بلمحہ ریپورٹنگ ہندوستان ٹائمز نے اغوا پر حکومتی خاموشی پر سوالات اٹھا دیے نیوز ایٹی نے لکھا آکاش رام کے اغوا کو کئی روز گزر گئے مگر کچھ اتا پتا نہیں ماں بیٹے کی بازیابی کے لیے دعائیاں دے رہی ہے کوئی سن نہیں رہا آکاش کا اغوا سین این بھارتی چینلز ٹائمز ناؤ انڈیا ٹوڈے سمیت دنیا بھر کے میڈیا کی ٹاپ سٹوری بن گیا عالمی صاحبتی تنظیمیں بھی سرابہ احتجاج حکمرہ اتحاد سعودی رب سے ہمیشہ سے مفت ملنے والا آوی زمزم بھی لینے میں ناکام آزمین کو اب ایک ہزار ایک سو چودہ روپے فیکس دے کر سب پانچ لٹر آوی زمزم ملے گا آزمین حج کی جیبو پر بیس کروڑ روپے کا بوچ پڑے گا ملک بھر میں برسات کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں توفانی بارش ندی نالوں میں تو غیانی بولان قومی شہرہ پر ٹرافک موطل کوہلو کا سناری پل پہ گیا کوئٹا اور سب بھی سمیت اندرون بلوچستان سے زمینی رابطہ منکتا کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش لیاری، بلدیا ٹاؤن، گلشن اقبال، جہور اور گارڈن سمیت کئی علاقوں میں برسات شہری چھٹی سے لطفاً دوز ہونے نکل پڑے ساحل پر رش گلگت بلوچستان کے باغوں میں ہر طرف لالی چہری کی فسلتے یار کھٹی میٹھی لال لال چہری ہر ایک کی پسند چینی حکومت نے گلگت کو پہلی بار چہری امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی چہری خوش کہا روزگار کے مواقع بڑھیں گے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوان پاکستانی مکہ مہربانی کرے پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سینن آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے